تو سورہ آل عمران کے شروع میں کیا ہے باقی آیت کے برباد میں بات کریں گے لیکن شروع میں اگر آئے تو آیت نمبر گیارہ ہے آیت نمبر گیارہ میں کیا آیت نمبر گیارہ یہ ہے قَادَابِ آلِ فِرَوْنَا وَاللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَذَّبُوا بِيَعَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْإِقَابِ قَادَابِ قَابِلْكُلْ اسی طرح بِلْكُلْ اسی طرح کس طرح یعنی کہ ایک کام جو آپ کے سامنے ہو رہا ہو یا آپ کر رہے ہوں تو جب قَا استعمال کیا جائے تو اس کا مدد ہے یہ جو کام ہے یا یہ جو تم کر رہے ہو یا یہ جو ہو رہا ہے یا یہ جو تم دیکھ رہے ہو بِلْكُلْ اسی طرح بِلْكُلْ ایسا دابی خطاب کیا جا رہا ہے خطاب کیا جا رہا ہے انسانوں سے موجود ہے انسانوں سے قَادَابِ یعنی جیسے تم دابی سٹیپ بے سٹیپ آہستہ سٹیپ بے سٹیپ مرحلہ بمرحلہ تیہ کرتے 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 آج اس مقام پر پہنچے ہو ٹھیک ہے جی جیسے آج تم سٹیپ بے سٹیپ سٹیپ بے سٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے یعنی ارتقاء کرتے داب ارتقاء کرتے سٹیپ بے سٹیپ آگے بڑھتے 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 اس مقام پر پہنچے ہو جہاں آج تم ہو کہ زلدلے آ رہے ہیں توفان آ رہے ہیں اندھی آ رہے ہیں جنگ و جدل اختلافات بیماریوں کا سلاحب جی آل فیرون واللازینہ من قبلہم آل فیرون اور جو ان سے بھی پہلے تھے وہ بھی بالکل اسی طرح سٹیپ بے سٹیپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے اس مقام پر پہنچے تھے اور یہ جو تم کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو قذبو بی آیاتنا تم ہماری آیات کے ساتھ قذب کر رہے ہو جو کہ انہوں نے بھی کیا تھا انہوں نے بھی یہی کیا تھا سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی کیا ہیں ہماری آیات تمانو زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ ہماری آیات ہیں تو ہماری آیات کے ساتھ قذب کرنا کیا ہے قذب کرنا یہ ہے مثال کے دور پر ایک شئے ہے جس مقصد کے لیے وہ آپ کو دی جائے یا جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا یا خریدا گیا اس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کرنا اس کے خلاف استعمال کرنا یا انکار کرنا نہیں بھئی اس کا یہ مقصد نہیں ہے سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی ہے یہ بلکل سمجھا رہی ہے جی بہترین سمجھا رہی ہے تو قذبو بی آیاتنا قذب کر رہے ہو ہماری آیات کے ساتھ بالکل ایسے ہی قذب کیا گیا تھا ہماری آیات کے ساتھ کنوں نے کیا تھا آل فراؤن نے اور وہ جو ان سے بھی پہلے تھے جو ان سے بھی پہلے ہلاک ہوئے ٹھیک ہے جی اچھا آگے فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ پس اخذ کیا یہاں یہ نہیں کہا جا رہا انہیں اخذ کیا فَآخَذَهُمْ پس کیا تمہیں اخذ کیا گیا تمہیں تمہاری پکڑ ہو رہی ہے تمہاری کوئی پکڑ کی گئی یہ جو تم قذب کرے ہماری آیات کے ساتھ آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہماری آیات ہیں یہ جو تم ہماری آیات ان کے مقامات سے ہٹا رہے ہو پنگے رہے ہو آسمان زمین میں چھیٹ شاڑ کر رہے ہو تو اس کے سباب تمہاری کوئی پکڑ ہو رہی ہے ہلاکتوں کا شکار ہو مسیبتوں کا تکلیفوں کا جنگ و جدل کا اختلافات کا فرقہ پرستی کا زلدنوں کا توفانوں کا آنڈیوں کا شکار ہو مفلسی کا خوراک کی قلت کا شکار ہو زلدنوں کا توفانوں کا سلابوں کا ہو تو یہ کیوں ہو اللہ اللہ تمہاری پکڑ کر رہا ہے بی زنوبہم بلکل اسی طرح پکڑ کی گئی تھی کین کی ان کی جو تم سے پہلے تھے آل فرون جو ان سے پہلے تھے کہ کیوں بی زنوبی بی زنوبہم جیسے آج تمہارے زنوب زنوب کیا یعنی تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد عمال یہ جو تم کردود کر رہے ہو ان کے سبب تمہاری پکڑ ہو رہی ہے ایسا ہی ان کی بھی ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد عمال کے سبب پکڑ ہوئی تھی کہ وہ آسمان و زمین سے مٹ گئے سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی ہے یہ جو تمہارے ملاتے تمہیں کہانیاں سناتے ہیں کہ بھائی اچانک سے ایک چنگاڑ آئی مر گئے آسمان اللہ نے آگ پھینکی مر گئے ایسا کوئی اوپر اللہ نہیں بیٹھا ہوا انہوں نے زمین میں پنگلیا زمین میں چھیڑ چار کی کہ لاوے fifتے اس قدر زمین کا نظام مکانیزم کمزور کر دیا کہ زمین نے پھٹنا شروع کر دیا لاوے زمین نے اگلنا شروع کر دیا موسموں کا نظام درہم برم ہو گیا کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا فضاء میں انہوں نے بھی گیسیں خارج کی فضاء میں چھیڑ چار کی کہ موسموں کا نظام درہم برم ہو گیا انہوں کو بھی سلابوں نے زلدل انہیں آنڈ ہی انہیں آگے رہا ٹھیک ہے انہوں نے بھی جو لوگوں کے استعمال کی اشیاء ہیں لوگوں کی جو نیڈز ہیں جو رزق ہے اس میں جب پنگے لیے اس پر کنٹرول خاصل کیا ایک دوسرے کو غلام بنا لیا تو اختلافات کا اشکار ہو گئے جنگ و جدل کا اشکار ہو گئے سفہ حسید مٹ گئے کلیر ہو رہا بھی بھی نہیں ہو رہا ایک دوسرے کی مقابلہ بازی پر ایک سے بڑھ کر ایک اسلحہ بنانے کی دوڑ میں پھر آپس میں ایک دوسرے کو مار کے سفہ حسید مٹ گئے واللہ شدید العقاب واللہ اور اللہ ہے کیا شدید العقاب جو اندو کی طرح آگے آگے دوڑے چلے جا رہے ہوتے ہیں پیچھے اپنی گلتیوں کو نظر انداز کرتے ہیں بجائے یہ کہ جب ان کے اوپر واضح کر دیا جائے کہ تم پیچھے گلتیاں کارے اور اپنی گلتیاں ان کو وہ صدارنے کے بجائے آگے ہی بھاگیں تو پھر اللہ کیا کر اللہ کا کام یہ پیچھے سے پھر آگے دوڑتے ہوں کہ ایسے پکڑنا آپ بھاگو بھئی کہاں آپ بھاگو در آپ بھاگ دیکھو اچانک پیچھے سے پکڑ دینا ایسی پکڑ پکڑنا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے آپ کچھ نہیں کر سکتے ظاہر سی بات ہے بھئی جب دیکھیں گور کریں گور کیجئے گا آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں آپ گیر ٹھیک نہیں لگاتے گیر گلت لگاتے ہیں یعنی آپ گلتی کرتے ہیں تو گاڑی کا نقصان گاڑی کے اندر کے فالٹ کوئی خرابی ہوگی یا نہیں ہوگی 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 اب اگر آپ گلت گیر لگاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی گاڑی کا پارٹ ٹوٹ جاتا ہے جی آپ چونکہ گاڑی کے مکینک نہیں ہے گاڑی کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری اس حرکت سے انجن کے اندر کیا فالٹ پیدا ہوا ہے آپ کو پتہ نہیں اب ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی کے اندر ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو گاڑی کا ایک بہترین مکینک ہے گاڑی کا مکمل علم رکھتا ہے یا انجن کا علم رکھتا ہے تو وہ گاڑی کی آواز سے یہ محسوس کر لیتا ہے کہ اس بندے کی حرکت سے انجن کے اندر یہ فالٹ پیدا ہو چکا ہے اب اگر وہ شخص آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ گلتی کی ہے اس کی ویسے یہ نقصان ہوئے اس کی صلاح کر لو ورنہ مارے جاؤ گے آپ اپنی گلتی کو نظر انداز کر دیں اپنی گلتی کو نظر انداز کر دیں اور جو آپ کی گلتی کے ویسے فالٹ پیدا ہوا اس کی صلاح کرنے کے بجائے آپ اسے نظر انداز کر کے ایسے ہی آگے بڑھنا شروع کر دیں بھئی کچھ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوا تو وہ تو بندہ اپنی ذمہ در یہ دا کر کے اپنی منظر پر اتر جائے گا اس کا کام کیا تھا آپ کی گلتی آپ کے اوپر واضح کر دیں اس نے واضح کر دی وہ اتر جائے گا کیوں مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی بھئی تھوڑا آگے جا کے گاڑی کا ایکسیڈن ہو جائے نا تو آپ بیٹھے رہیں گے گاڑی میں بتائیں نا اگر آپ کو پتا چال جائے کہ بھئی یہ جو ڈرائیور ہے اس نے شراب پی ہوئی یا نشہ میں دوتھ ہے یا آپ کو پتا چال جائے ڈرائیور کو نید آ چکی ہوئی ہے تو کیا آپ گاڑی میں بیٹھے رہیں گے یا اتر جائیں گے بھئی بریک لگو مجھے اتار دو جی تو ظاہری سے بات ہے جس کا کام ہے گلتی واضح کرنا وہ موت کے موہ نہیں جائے گا اگر آپ اس کی نہیں مانتے تو وہ اتر جائے گا اب جب آپ کے اوپر بار بر آپ کی گلتیوں کو واضح کیا جائے اور آپ اپنی گلتیوں کو نظر انداز کریں تو مجھے یہ بتائیں اب آگے جا کے گاڑی کا ٹائر اتر جاتا ہے یا گاڑی ایکسیڈنٹ کے شکار ہوتی ہے گاڑی تواہی کا شکار ہوتی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں قصور کس کا ہوگا کیا باہر سے اوپر سے کوئی پھونک مارے گا اوپر سے کسی نے چاہا بیٹھ کے بھائی یہ گاڑی حادثے کا شکار ہو جائے اور ہو گئی یا پھر آپ کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوگا اور پھر جب یہ پکڑ آئے گی آپ کے اپنے ہی کرتوتوں کے سبب یہ پکڑ آئے گی تو کیا اس وقت آپ اس پکڑ کا مقابلہ کر پا ہوگے سب تھی آرہی نہیں آرہی تو یہی چیز جیسے آج تم یعنی جس مقام پر پہنچے ہو کیسے پہنچے ہو سٹیپ بسٹیپ آہستہ آگے بڑھتے ہو ترقی کے نام پر ارتکاہ کرتے ہو آگے بڑھتے بڑھتے آج اس مقام پر پہنچے ہو کہ تمہیں زلزلوں نے سلابوں نے آندیوں نے آندیوں نے ترہ ترہ کی حلاقتوں نے تباہیوں نے آگے رہا ہے بلکل اسی طرح آل فیرون اور جو ان سے پہلے تھے ان کو بھی حلاقتوں نے گیرہ تھا ٹھیک ہے وہ بھی اسی طرح سٹیپ بے سٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے اس مقام پر پہنچے تھے تو پھر چیز یہ جب وہ اس مقام پر پہنچے تھے تو کیا اس کے بعد اس کے بعد کیا وہ سچے ثابت ہوئے تھے کیا وہ آگے بڑھے تھے اسی طرح انہوں نے اپنا سفر آگے کانٹینو رکھ پائے تھے یعنی گھور کیجئے گا جب وہ اس مقام پر پہنچے تھے تو کیا ہم نے انہیں یاد نہیں دلایا تھا ہم نے ان میں انہی سے اپنا رسول نہیں بیجا تھا ہم نے رسول بیج کر ان کے اوپر حق واضح نہیں کیا تھا کھول کھول کر حق واضح نہیں کیا تھا کہ یہ تم فزاد کر رہے ہو آل فراؤن کی وقت موسیٰ کو نہیں بیجا تھا جو لوت تھے ان کی وقت لوت کو نہیں بیجا تھا جو مدین تھے ان کے وقت شیب کو نہیں بیجا تھا جو سمود تھے ان کے وقت جو ہے وہ سالے کو نہیں بیجا تھا جو آج تھے ان کے وقت سمود کو نہیں بیجا گیا تھا جو نو تھے ان کے وقت نو کو نہیں بیجا گیا تھا بتائیں نا انہوں نے آ کر کیا کیا تھا کیا انہوں نے یہی آ کر نہیں کیا تھا جو آج یہ احمدیسہ کر رہا ہے کھول کھول کر متنبہ کر رہا ہے اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ اسٹیج پر پہنچے اور بلکل اسرہ پہنچے اور جب وہ اسٹیج پر پہنچے تو ہم نے رسول بیس کیا تو انہوں نے رسول کے ساتھ کیا کیا جو آج کر رہے ہیں ہم نے رسول کے ساتھ کیا